سماغم سیوہ ہو رہی تھی تھوڑی دھوپ تھی اور ایک بہن نے ارجوئی کری ایک بہن جس کے پاس ایک فلاسک تھا ایک بوٹل تھی کہ بہنہ آپ کی فلاسک میں تھوڑا پانی ہے تو میرا بچہ بہت پیاسا ہے مجھے سیوہ نہیں کرنے دے رہا کرپا کرو تھوڑا سا پانی دے دو نہیں اس میں تو جوس ہے یہ میں دے نہیں سکتی بہنہ بہت پیاسا ہے بچہ تھوڑا سا جوس ہے ذرا دے دو نہیں یہ میں بابا جی کیلئے لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے نکال کے حضور ابھی آئیں گے نمسکار ہوگی میں نے ان کو پلانا ہے ساسنگت ایک بار مانگا نہیں دیا بہن پھر سیوہ میں لگ گئی بچے کو ادھر ادھر ساسنگت دھیان اس کا پریورتت کیا تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پھر تنگ کرنے لگا ماں پیاس لگی ہے پھر وہ بہن نے ارجوئی کری بہنہ تھوڑا سا تو دے دو نہیں میں جوس میں نے آپ کو بتایا ہے میں بابا جی کے لئے یہ جوس لائی ہوں ساسنگت نہیں دیا اس کے بعد ساسنگت حضور آئے نمسکار ہو رہی تھی لائن میں لگے ساسنگت وہ بہن گئی وہ گلاس آگے کیا حضور نے ساسنگت ہاتھ سے تھوڑا پیچھے کر دیا وہ بہن گھوم کے ساسنگت پھر دوبارہ لائن میں لگ گئی حضور نے پھر سیکنڈ ٹائم ساسنگت پیچھے کرا جب تیسوی بار لائن میں لگی تو پھر کہا رہا نہ گیا حضور اپنے ہاتھوں سے نکال کے لائی ہوں تھوڑا سا تو پروان کر لو حضور دھیرے سے کہتے ہیں جب مانگا تو تو دیا نہیں ساسنگت یہ سیوہ دل کا ممبر دیکھ رہا تھا ان کے مند میں آیا کہ یہ گستاکی کی حضور نے مانگا اور یہ دیا نہیں یہ گستاکی کیسے اس بہن سے ہو گئی کہتے ہیں مجھے ڈیوٹی بھول گئی وہ بہن بڑی مایوس ہو کے جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا بہنا ایسے کیسے ہو گیا کہ صاحب نے تیرے سے جوس مانگا تو تو نے دیا نہیں ساسنگت زار زار آنکھوں میں آنسو اور کہنے لگی ان کے ایک بھگت نے مانگا تھا میں نے انکار کر دیا ساسنگت یہ گھٹ گھٹ کی جانتے ہیں یہ اپنے بچوں سے ان سے پیار کرنا ساسنگت بھگتی سے انہیں رجھانا تو ان کے بھگتوں کو رجھانا ساسنگت کرپا کرو کیسے یہ ہمارا دھیان رکھتے ہیں پل پل ابھی تک ہم یہی سن رہے تھے کیسے ساسنگت جب کوئی سہارا نہیں نظر آتا یہ ساسنگت سہارے بنتے ہیں جب کوئی پیار نہیں دیتا یہ پیار دیتے ہیں جب کوئی رشتے دار نہیں یہ سگے رشتے دار ہمارے ہیں ساسنگت سواگم کا ٹائم رات کے ساسنگت دھائی پونے تین بجے ہوئے پوجہ ماتا جی اپنی گاڑی میں ایک طرف حضور ایک گراؤن میں ایک طرف پوجہ ماتا جی ساسنگت ایک دم ماتا جی نے کہا گاڑی روکی تو ساسنگت کہا ذرا دیکھنا وہ ٹینٹ میں جو مہاتمہ کنارے پہ سو رہے ہیں لگتا ہے انہوں نے کوئی اوپر گرم کپڑا نہیں اوڑا ساسنگت انہوں نے بھیجا بچے کو کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ مہاتمہ کے اوپر چدر ہے کہ کمبل ہے ساسنگت جب ساسنگت وہ بچہ جا رہا ماں نے پیچھے سے بڑے پیار سے کہا دیکھنا کہیں اٹھنا جائیں ساسنگت جب بچہ واپس آیا کہنے لگا ماتا جی چدر ہے ساسنگت کہا میری گاڑی میں کمبل